گردے خون میں مجود اضافی سیال اور کچھرے کو فلٹر کرتے ہیں اور ان کے افعال متاثر ہونے پر یہ کچھرہ جمع ہونے لگتا ہے جس کی وجہ سے گردے خراب ہو جاتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا گردے خراب ہونے کی نشانیاں اور اس کا زبردست علاج اکثر افراد گردے کے امراض کو نظر انداز کر دیتے ہیں لیکن یہ ایک ایسی مماری ہے جو جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہے اور اس کا پتہ بھی نہیں چلتا اگر آپ میں یہ چند نشانیاں سامنے آئیں تو جلد سے جلد اس کا علاج کریں نمبر ایک سونے میں مشکلات پیش آنا جب گردے اپنے افعال دروس طریقے سے سر انجام نہیں دے پاتی تو اس کے نتیجے میں زہریلا معاد جسم سے پشاپ کے راستے خارج نہیں ہو پاتا اور خون میں مجود رہتا ہے اس معاد کی سطح بڑھنے سے سونا مشکل ہو جاتا ہے اور اگر کوئی فرد اچانک راٹے لینے لگے تو یہ ایک تشویشناک بات ہے نمبر دو سردرد تکاوٹ اور جسمانی کمزوری اگر گردے مسائل کا شکار ہوں تو ای پی او کی مقدار کم بنتی ہے جس سے خون کے سرخ خلیات میں کم ہی آتی ہے جو جسم اور دماغ کو اچانک تکاوٹ سردرد اور جسمانی کمزوری کا شکار کر دیتا ہے خیال رہے کہ گردوں کے امراض میں انیمیا کا مرز عام ہوتا ہے نمبر تین دل کی دڑکن میں خرابی اگر گردوں کو نقصان پہنچے تو جسم میں پوٹاشیم کی مقدار بڑھنے لگتی ہے جو دل کی دڑکن میں غیر ممولی تیزی کی شکل میں سامنے آتی ہے نمبر چار خوشک اور خارش زدہ جلد خوشک اور خارش زدہ جلد اس بات کی نشانی ہے کہ گردے خراب ہو رہے ہیں اور گردے منرلز اور گزائی اجزاء کا درست وازن نہیں رکھ پا رہے ہیں نمبر پانچ سانس میں بو اور ذائقہ بدلنا جب کچھتا فلٹر میں جمع ہونے لگتا ہے تو کھانے کا ذائقہ بدلہ ہوا محسوس ہوتا ہے اور موں میں دہات اور میٹالک ذائقہ رہ جاتا ہے نمبر چھے پشاب زیادہ یا رک رک کرانا گردے خون اور پانی کو فلٹر کرتے ہیں جب وہ کسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں تو اکثر لوگوں کو پشاب کی خواہش تو ہوتی ہے مگر آتا نہیں جبکہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو عام ممول سے ہٹ کر واش روم کے زیادہ چکر لگانے لگتے ہیں متعدد افراد کو یہ مسئلہ راتوں کو جگنے پر مجبور کرتا ہے نمبر سات ٹکنوں پیروں اور ہاتھوں کا سوجنا جب گردے جسم سے اضافی سیال کو خارج کرنے میں لکام رہتے ہیں تو نمکیات کا اجتماع ٹکنوں پیروں اور ہاتھوں کے سوجنے کا سبب بنتا ہے نمبر آٹھ کمر درد کڈنی فیلئر کمر درد کا باعث بنتا ہے جو عام طور پر دائیں جانب پسلی کے نیچے محسوس ہوتا ہے یہ درد کولوں میں بھی محسوس ہو سکتا ہے کمر اور پیروں میں درد گردوں میں مواد جمع ہونے کی نشانی ہو سکتی ہے نمبر دست آنکھیں پھولنا گردوں کے نظام میں خرابی کی دائی علامات میں سے ایک آنکھوں کے اردگرد کا حصہ پھولنا ہوتا ہے یہ اس باق کی جانب اشارہ ہوتا ہے کہ گردوں سے بڑی مقدار میں پروٹین کا اخراج پیلے پشاب کی صورت میں ہو رہا ہے مزید نشانیوں میں مسلس کا اکڑ جانا اکثر دل متلانا یا کیانا جسمانی وزن میں بہت تیزی سے کمیانا سانس گٹنا یا لینے میں مشکل پیشانا ہائی بلڈ پریشر کننی فیلئر کا خطرہ بڑھانے والی بڑی بڑی نشانیاں اس کو کبھی بھی نظرانداز مت کریں یہ چیزیں تمہارے گردوں کے مسائل حل کرنے میں مددکار ثابت ہوں گی نوٹ کر لیں گردوں کے امراض میں سبزیاں پھلوں اور اجناس کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے نمک کا کام استعمال کریں کیونکہ اس سے گردوں کی پتری کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے چیہ سے آٹھ کلاس پانی پینا گردوں کو ٹھیک کرنے میں مددکار ثابت ہو سکتا ہے صحت وقت گزا کی صورت میں ہلکی بھلکی وردش گردوں کے امراض میں مفید ثابت ہو سکتی ہے تمباکو نوشی سے گردوں کی کینسر اور کون کی شریعانوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ بڑھتا ہے اگر آپ سگرن نوشی کرتے ہیں تو آج ہی سیورٹ پینا چھوڑ دیں اس کے ساتھ ساتھ جسمانی وزن میں اضافے جگر کے امراض ہائی بلڈ پریشر اور دیگر متعدد امراض سے بھی گردوں پر دباؤ بڑھ جاتا ہے